بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگوں نے اپنے مزامین جو تھے وہ کمپلیٹ کر لئے تھے کل ہم نے درخواست کی تھی پہلی بیماری کی درخواست ہم نے درخواستیں سٹارٹ کی تھی آج ہم اپنی درخواست جو ہے وہ دوسری وجہ درخواست کریں گے آپ کے نورس پہ ضروری کام کی درخواست ہے آپ نے پرنسپل صاحب کو درخواست لکھنی ہے کہ آپ کو گھر پہ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے آپ سکول حاضر نہیں ہو سکتے تو آپ نے ان کو درخواست یہ لکھنی ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو رائٹ کرنا ہے اور سمی کولن کومہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے اس چیز کو بلکل بھی مس نہیں کرنا اور اگر آپ اس کو مس کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو اس میں خراب کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ نے ادھر ادھر لکھ دی ہے فار اگزامپل اگر یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے اس سائیڈ پہ اس رائٹ سائیڈ پہ لکھ دی ہے تو یہ چیز غلط ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں آپ نے یہ جناب عالی جو رائٹ ہوا ہوئے وہ آپ نے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ رائٹ کر دیا تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی درخواست یہاں سے غلط کنسیڈر کی جائے گی اور آپ کی معقصویں وہ ریڈکٹ ہو جائیں گے جی ہم آج پڑھیں گے ضروری کام کی درخواست میں آپ کو ریڈ کرواتی ہوں سب سے پہلے دیکھئے بخدمت جناب پرنسیپل صاحب آپ پرنسیپل صاحب کے جو ہے وہ ان کے لئے درخواست لکھ رہے ہیں ان کو بتانے کے لئے بخدمت جناب پرنسیپل صاحب نیو ویجن ہائی سکول فاروق آباد سکول سے آگے آپ نے کومہ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ کومہ لگانا بالکل بھی نہیں آپ نے بولنا اس کے بعد اس سے ویری نیکسٹ لائن پہ جناب اعلا دیکھئے اگر آپ کے پیپر جو ہے آپ کا پیپر جو ہے وہ بڑھا ہے اور پیپر کی لائن یہاں پہ یہاں پہ اور زیادہ لائن بچ جاتی ہے ٹھیک ہے فار ایکزامپل یہ فاروق آباد آپ کا تھوڑے پہ پورا آ جاتا ہے اور یہاں تھوڑی لائن میں ہی لکھنا ہے ادھر رائٹ سائٹ پہ یا لیفٹ سائٹ پہ کر کے نہیں لکھنا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں گزارش ہے کہ آپ نے اپنا سبجیکٹ یعنی کہ یہ جو آپ لکھنے لگے ہیں درخواست وہ اسی لائن سے شروع کرنی ہے اور یہاں شروع سے ہی شروع کرنی ہے لائن کے شروع سے ہی آپ نے درخواست شروع کرنی ہے یہاں سے نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ جناب اعلا لکھا ہے تو یہاں سے ہم یہاں سے لکھ دیں گزارش ہے کہ نہیں یہاں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتی یا ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ لڑکی ہیں تو یہاں ہو سکتی ایڈ کریں گے اور اگر آپ لڑکے ہیں تو پھر ہو سکتا ایڈ کریں گے آگے ہے مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت انایت فرمائیں ٹھیک ہے مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم یوم کے بارے میں بتایا تھا یوم کا مطلب ہوتا ہے دین رخصت انایت فرمائیں یعنی چھوٹی مجھے دے دیں ایک دین کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آگے یہ لگا دینی ہے این نوازش ہوگی اس کے بعد یہ یہاں پہ لکھنے آپ نے اس سائٹ پہ کر کے الارض تھوڑا سا اس سائٹ پہ کر کے لکھیں اس کے بعد یہاں اس کے نیچے آپ کا یا آپ کی تابعہ دار شکیل اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی لکھیں گے اور اگر لڑکا ہے تو آپ کا لکھیں گے تابعہ دار شکیل علیف بے جیم ان تینوں کے درمیان میں بھی ڈیش آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو بچوں آپ لوگوں کو پھر سے میں نے سارا میتھڈ اس کا ریوائز کروا دیا ہے تھا کہ اس طرح سے آپ نے درخواست لکھنی ہے اگین میں نے آپ کو اس درخواست میں بتا دیا ہے کہ آپ نے کیسے درخواست لکھنی ہے ٹھیک ہے بلکل اسی میتھڈ کو آپ نے فولو کرنا ہے ہم ایک دفعہ پھر سے یہاں پہ ریڈ کر لیتے ہیں اس کو بخدمت جناب پرنسپل صاحب نیو ویجن ہائی سکول فروک آباد سکول کے آگے کومہ جناب آلہ آگے سیمی کولن یعنی ندائیہ فجائیہ کی علامت ٹھیک ہے اس کے بعد گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتی یا ہو سکتا مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت انائیت فرمائیں این نوازش ہوگی الارز آپ کا یا آپ کی تابعہ دار شگیر الیف بے جیم ٹھیک ہے نیم اپنا نہیں لکھنا الیف بے جیم لکھنا ہے درمیان میں آپ نے یہ سپیس ڈالنی ٹھیک ہے چلنے جی آپ نے یہ درخواست یاد کرنی ہے یاد کر کے اس کو زبانی بھی لکھنا ہے اور کوپی پہ بھی لکھنا ہے اللہ حافظ